السلام علیکم ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں عربی اور بیگن کا سالن یہ بہت ہی مزدر بنتا ہے اسے اپنے کل میں ضرور ڈرائی کیجئے گا عربی اور بیگن کا سالن کیسے بنتا ہے ان میں کن کن چیز اگزورت ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم نے کڑائی میں تین عدد پیاس کو کٹ کے شامل کر دی ہے اب ہم اپنی کڑائی میں آدھا کپ آئل شامل کریں گے اسے ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے پیاز کو ہم اچھی طریقے سے براؤن کر لیں گے اسے ہم اچھی طریقے سے فرائی کر لیں گے جب ہمارا پیاز اچھی طریقے سے فرائی ہو جائے گا پھر اس میں ہم ٹماٹر، ہری میچ اور مسالے جات شامل کریں گے مسالے جات میں ہمیں لیا ہے دو چائے کے چمچ لال میچ کا پاؤڈر ایک چاہے کا چمچ حلدی اور ڈھیٹھ چاہے کا چمچ نمک آج ہمارا اچھے دیکی سے فرائی ہو چکا ہے اب جو مسالے بتائیں میں نے یہ شامل کریں گے اسے ہم اچھے دیکی سے مکس کر لیں گے پھر اس میں ہم دو عدد ٹماتر اور پانچ سے چھے پیس ہریمچ کی شامل کریں گے دو عدد ٹماتر اور پانچ سے چھے عدد ہریمچ ہم نے شامل کر دی ہے اسے اب ہم اچھے دیکی سے مکس کر لیں گے مسالے کو ہم دو سے تین منٹ بھونیں گے تاکہ یہ مسالہ بلکل تیار ہو جائے پھر اس میں ہم عربی شامل کریں گے یہ بہت ہی مزدہ سالل بنتا ہے اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اسے ہم اچھے تھی کسے بھون لیں گے ڈیٹھ کلو میں نے عربی لی ہے اسے میں نے اچھے تھی کسے بوش کر لیا اور لمبائی شیپ میں میں نے کٹ لی ایسے مسالے میں سے بہت ہی مزیدار خوشبہ آنے شروع ہو گئی ہے اسے ہم دو منٹ مزید اور بھونیں گے پھر اس میں ہم عربی شامل کریں گے انشاءاللہ مسالہ ہمارا اچھے تھی کسے تیار ہو چکا ہے اب اس میں ہم عربی شامل کر دیں گے اسے ہم اچھے تھی کسے مکس کر لیں گے یہ میرے اللہ کی شان ہے اور اللہ کی قدرت ہے جس نے ہمیں اچھے اچھے اور مزیدار خانوں سے نوازا ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر دا کرنا چاہیے اب اس میں ہم آدھا کلو بھینگن شامل کریں گے آدھا کلو بھینگن شامل کر دیں گے اب اسے ہم اچھے تھی کسے مکس کر لیں گے تاکہ عربی اور بیگن مسالے میں اچھے تھی کسے مکس ہو جائیں اسے ہم مزید دس سے پندر منٹ کے لیے بھون لیں گے پھر ہم اسے دم پر رکھ دیں گے انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا رہوں گا اگر آپ نے میرے چینلنگ سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے میرے چینلنگ کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آنکن بڑکو دبا دیجئے تاکہ میں تمام ویڈیو آپ تک بہت سانی سے پہنچ سکیں پچیس منٹ کا دھم دے دیں گے پچیس منٹ بعد انشاءاللہ عربی اور بیگن ہمارا بھی گل تیار ہو جائیں گے چولے کی آنچ میں نے سلو کر دی ہے عربی اور بیگن کا سالنگ بن کے ہمارا بھی گل تیار ہو چکا ہے اب اسے میں ڈش آؤٹ کروں گا پھر آپ کو دکھاؤں گا عربی اور بیگن کے سالنگ کو میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے اگر آپ کو میرے رہ سے بھی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی راہے کا اظہار کیجئے گا میری اگلی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ